ابھیشیک بریک پر جانے سے پہلے جیسے میں نے کہا بہت سنگشت باتیں کر رہے ہیں بڑے کنجوسی کر رہے ہیں شبدوں میں کوئی خاص وجہ پہلے تو یہ بتایا یا آپ گرو ایک فلم تھی جو میں نے بنای تھی اس میں ایک ڈائلوگ ہے میں بنیاں ہوں صاحب سب کچھ بہت ناپ تول کے بولتا ہوں آج کے لیے آواز بچا کے رکھی تھی یہ ابھی کب کے لیے آواز بچا رہے ہیں وہ میں اترونہ کی بات بتاؤں گا تو اس کے بات پوری امید کرتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی پھر باتچیت ہوگی لیکن ابھیشیک جیسا میں نے کہا کہ شبدوں کی وجہ سے کئی بار پریشانیاں ہو جاتی ہیں آپ کے پریبار میں مطلب آپ کے پریبار سے دیش کے کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ نجی طور پر کوئی پریشانی ہو گئی ہے یا ان کے ساتھ کوئی دکت ہو گئی پتا جی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے ماتا جی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ یا ایشوریہ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ایسی پریشان ابھی آپ کی ماتا جی نے کچھ کہا جس کے بعد بہت سارا ویواد ہوا مافی آپ کو بھی مانگنی پڑی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچانک سے انجانے میں ہو گیا یا شبد جو ہیں جس طرح سے آپ ناپ تول رہے ہیں وہ نپائی تولائی نہیں ہو پائی کوئی نپائی تولائی کی بات نہیں ہے یہ پورا جو ویواد تھا درونا کے آڈیو ریلیس پہ گوا تھا اور میں اس وقت موجود تھا اس فنکشن میں اس سماعروں میں اور میں مانتا ہوں کہ ماں نے جو کچھ بھی کہا کچھ غلط تو نہیں کہا اور جو کچھ بھی کہا گیا تھا اس میں کوئی ڈبل مینی نہیں تھا اس کی انٹینشنز غلط نہیں تھے ایک آف تکف ریمارک تھا لیکن ہمارا یہ ایک پریوار کے طور سے بھی ماننا ہے کہ اگر ہمارے کچھ کہنے سے یا کرنے سے کسی کو دکھ یا چوٹ پہنچی ہو تو ایک پبلک فگر ہونے کے ناتے پہ ہمیں مافی مانگنی چاہیے کئی بار ایسے موقع آیا ہے ابیشے کہ کچھ ہوا جس پر بہت سارا بیواد ہوا لیکن مافی نہیں مانگی کیونکہ آپ کو لگا کہ آپ صحیح ہیں آپ کا سٹینڈ بہت کلیر ہے اور آپ کو نہیں لگتا ہے اس معاملے میں مافی مانگنی چاہیے کیونکہ آپ نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا ہے اس معاملے میں اگر آپ کو ایسا لگا کچھ لوگ ہرٹ ہوئے ہوں گے تو ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں گلتی ہے نہیں I don't think a situation like this has arisen before اور میں مانتا ہوں کہ یہ جو کچھ بیواد ہوئی تھی اسے بند کرنا چاہیے تھے کیونکہ بہت سے انسنٹ لوگ اس بیچ میں پس رہتے ہیں وہ پی وی آر میں جو ایک ٹکٹ کلیکٹر ہے اس کی گلتی کیا تھے جو آدمی اپنی روزی روٹی کیلئے پوسٹر بناتا ہے وہ پوسٹر پھاڑے جا رہے ہیں اس کی غلطی کیا ہے ایک عام آدمی کی اس بیواد میں کیوں کھچا جائے تو وہ ہٹ ہو رہے ہیں اس لئے آپ کو لگا کہ مافی مانگنی چاہیے جی ضرور اور اگر کسی اور کو بھی لگا ہو کہ ماں کے سٹیٹمنٹ سے انہیں خراب لگا ہے یا انہیں لگا کہ انہوں نے کچھ غلط کا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ ہم لوگ پبلک فگر ہیں اور خاص کر کہ ایکٹر ہیں اور اگر ہماری آرڈینس میں سے ایک بھی آدمی کو اچھا نہیں لگی ہم نے کچھ کہا یا کیا تو ہمیں مافی مانگنی چاہیے بیشک ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی بات کے لئے مافی مانگتے ہیں اس کے بعد کچھ آپ ریزر ہو جاتے ہیں کچھ پریشانیاں آپ کے ساتھ پھر جڑ جاتی ہیں پھر آپ کو سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے سوچ سمجھ کر نکلنا پڑتا ہے ہر کام میں آپ نیچرل نہیں رہ پاتے ہیں آپ لوگوں پہ تھوڑا سا پریشر آ گیا بلکل پریشر نہیں ابھی بھی جو بولنا ہے کھل کے کہیں گے جی ضرور چلیے بات کریں ایشوریا کی جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے تو ویورز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ضرور کچھ نہ کچھ ہم ان کے بارے میں پوچھیں گے کوئی راوان فلم بنا رہے ہیں مانی رکھنا نہیں بلکل نہیں آنے والے سامنے میں ایسا تو نہیں ہوگا آپ راوان کہہ رہے ہیں دوسرے جو تھے وہ رامائن کہہ رہے تھے اس فلم کی ٹائٹل کوئی ایسا اپک بن رہا ہے جس میں آپ کوئی ایسا کردار کر رہے ہیں مانی سر ایک لف ٹرائنگل بنا رہے ہیں یہ میتھولوجیکل ہوگا ہے نہیں یہ آج کی کہانی ہوگی اور اس میں کوئی رام راوان سیتا ایسا کوئی معملا ایشوریا گانے کی تیاری کر رہی ہیں پریکٹس کر رہی ہیں ایشوریا اس وقت برزیل میں شوٹنگ کر رہی ہیں ایشوریا بھی گاتی ہے اپنی آواز میں گائیں گی نہیں اپنی آواز میں گائیں گی وہی ادھار کی آواز ہوگی لیکن آپ نے تو اپنی آواز میں بھی گایا ہے پیتا جی نے اپنی آواز میں گایا ہے تو امید یہ کر رہا تھے کہ اس پرمپرا کو ابھی ایشوریا آگے بڑھانے والی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اس فلم میں تو نہیں مجھے لگ رہا ہے کچھ ہوگا اگر دیکھتے ہیں آپ نے بولا ہے تھوڑی سی بھی پوسیبلیٹی جتائی ہے پھر سے آجاو پولٹکس پہ پھر سے پاپا گائے ممی پولٹکس میں ہیں آپ کبھی سوچیں گے آگے آنے والے ساتھ نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں سوچیں گے راج نیتی مجھے آتی نہیں ہے نہ ہی سمجھ ہے اس کی کہتے ہیں راج نیتی سیکھنے کی ضرورتی اپنے آپ سیکھ جاتے ہیں جب آپ ان لوگوں میں انوالو یہ غلط دھڑنا ہوگی جو بھی کچھ کرنا چاہیے سیکھ کے ٹھیک ٹھیک سمجھ کے کرنا چاہیے پر آپ کے نزدیک میں I think when you're getting into politics راج نیت میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ ایسا profession ہوگا جو it's not possible or correct to learn on the job you're running a country you're a leader you should know how to lead ابھی شک آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بہت ریناؤن لوگ ہیں اور پولٹکس کی اگر بات کریں تو آپ کے چاچا جی کہیں آپ کے پتا کے چھوٹے بھائی کے طور پر جانے جاتے ہیں عمر سنگ جی ماننی عمر سنگ جی سرکار بناتے ہیں یا گھرانے اتنا مادہ بھی رکھتے ہیں کیندر میں وہ آپ کے آس پاس ہیں کبھی انہوں نے کچھ ایسا offer کیا یا ایسی کوئی صلاح دی کیا ابھی شک عمر سنگ جی میرے لئے جیسے آپ نے کہا چاچا ہیں اور وہ نہ کبھی میرے ایکٹنگ کریئر میں دخلندازی کرتے ہیں اور نائمی ان کے پولٹیکل کریئر میں کبھی مدد بھی نہیں ایک دوسرے کی نہیں کوئی مدد نہیں کرتے آپ چاچے جی کی نہیں میں مدد I'm there as on a personal front کیونکہ میں میں پولٹیکس میں کیسے مدد کر پاؤں جب ہم ریلیز میں دیکھتے ہیں آپ وہاں پر شامل ہوتے ہیں میں کبھی کسی ریلی میں نہیں گئے ہوں کسی کاریکرم میں اگر شامل ہوتے ہیں کبھی تو that is done on a personal level that is not done for any political purpose اب ایک پردے کی بات اور پردے کے باہر کی بات یہ جو ابھی politics کی بات ہو رہی تھی میں اس سوال پر آنا چاہ رہا تھا کہ آپ جہاں پر ہوتے ہیں اشوریاں جہاں پر ہوتی ہیں تو پولٹیشنز کو سننے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں پتہ نہیں پر آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے زبردست بھیڑ امرتی ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں جہاں پر امیتاب بچن ہوتے ہیں وہاں پر ہندوستان میں سب سے زیادہ پھیڑ لگے گی جس بھی جگہ پر جس منج پر وہ موجود ہوں گے اس لحاظ سے میں سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی مدد کر پاتے ہیں آپ تو امید ہے اگر ایسی مدد مانگیں گے تو آپ وہ مدد کر پائیں گے لیکن پردے کی زندگی ابھیشیک بچن کو پردے پر جو لوگ جانتے بہت سے لوگ ان کے آپ سے ملاقات نہیں ہوتی چھوٹے پردے بڑے پردے کے زریعے آپ سے ان کی ملاقات ہوتی ہیں وہ ابھیشیک اور یہ ابھیشیک اس میں کوئی فرق آپ آئیڈنٹیفائی کر پائیں میرے لئے بہت مشکل ہوگا آدھے گھنٹے کی باتشیت میں آئیڈنٹیفائی کرنا دیکھیں پردے پہ ہم لوگ ایک کردار نبھاتے ہیں اور وہ کردار جو ہے وہ ہم میرے نیری جیوین میں وہ کوئی معنیہ نہیں رکھتا کیونکہ وہ لکھا جاتا ہے ایک پرٹیکلر فلم کی لئے تو جیسے میں اپنے گھر میں تو دھرونہ کا کوسٹیم بینڈ کی تلوار تان کی تھوڑی نا کھرے رہتا ہوں وہ تو فلم پہ کرتے ہیں ہم لوگ جو ہمارے ڈائلوگز ہوتے ہیں ایک ڈائلوگ رائٹر اسے لکھتا ہے جو کچھ بھی ہمیں پرفارم کرنا ہے سکرین پہ وہ ڈائریکٹر دے کرتے ہیں جی ایک ایک ایکٹر بہت کچھ اس کیریکٹر کے اندر ڈالتا ہے جو وہ فیزیکلی اپنے کیریکٹر کے لئے لاتا ہے سوال جاتے جاتے یہ داڑی رکھنا کیا آپ نے بلکل پرمننٹ کر دیا جی نہیں میں فیلحال دلی چھے کی شوٹنگ کر رہا ہوں یہ ہے اس نے رکبارڈ ہے یہ لکھ ہے بہت سمیسے کلین شیف آپ کو دیکھانے کیا یہ آپ کے زیادہ اچھا لگتا ہے واقعی اچھا لگتا ہے میری پرسنل فیلنگ ہم لوگ ایکٹر ہیں تو ہم ویسے ہی دیکھیں گے جو ہمارے کیریکٹر کا ریکوائیمنٹ گرو میں میں کلین شیفن تھا اس کے بعد میں نے جھوم برابو جھوم گیا جس میں موچے تھے سو وی وی لک ایز ایکٹر سو مینٹ تو لک گرو فلم نے بہت سے لوگوں کو سیکھتی ہے بہت سے لوگ اسے دیکھتے ہیں رکھتے ہیں اپنے پاس جب ڈپریس ہوتے ہیں پریشانی میں ہوتے ہیں تو اس کو لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے کچھ سینس دیکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اس لیے میں جانتا ہوں کیونکہ ان میں سے میں بھی ایک ہوں گرو کے باس زندگی میں کوئی بدلاؤ بہت کچھ ہر فلم کے بعد بدلاؤ ہوتا ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم لوگ تو بہت انویسٹ کرتے ہیں ایک فلم کے اندر ایک کیاریکٹر کے اندر اور جب فلم ختم ہو جاتی ہے کبھی کبھار اس کیاریکٹر سے بھی ہم کچھ سیکھ کے واپس لے آتے ہیں تو ہر فلم سے کچھ سیکھتے ہیں جوڑاں امید کرتے ہیں فلم زبردست ہیٹ لگی اور اس باتچیت کے لیے بہت شکریہ جاتے جاتے درشکوں سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو میں بیچ سے اٹھ جاتا ہوں آپ سیدھے بات کر سکتے ہیں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کا بہت بہت دھنیواد آپ نے اتنے سالوں سے مجھے سپورٹ کیا ہے اتنا پیار دیا ہے اور بس دھنیواد کہنا چاہوں گا بہت شکریہ آپ کا اور بہت شکریہ تمام درشکوں کا اس خاص پیشکش کو دیکھنے کی